بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے شیئر کروں گی تو اس کے لیے سب سے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہوئے میں نے یہ پتیلی لے لی ہے اور اس میں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی یہ گوشت جو کہ میں نے ایک کلو لیا ہے گوشت میں نے بیف کا لیا ہے کیونکہ دیگی بیف پلاو بنا رہی ہوں تو اس میں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی یہ لہسن جو کہ میں نے اتنا لیا ہے آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ پیسے ہم تو تین ٹیبل سپون ہو جائیں گے تو یہ میں نے ثابت لہسن ہی اس میں ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ دو عدد درمیانی پیاز ہے جو کہ میں نے اس طرح سے کٹ کر لی ہے ان کو بارک نہیں کٹا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی یہ ادرک کا پیسٹ جو کہ میں نے ڈیٹ ٹی اسپون لیا ہے یہ بھی میں ٹی اسپون نہیں ٹیبل اسپون لیا ہے ڈیٹ ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے اور یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ ہری مرچوں کا پیسٹ جس کو میں نے بنا لیا ہے اور یہ ہے تین ٹیبل اسپون تین ٹیبل اسپون ہری مرچوں کا پیسٹ ہے جو کہ میں اس ہی میں ہی شامل کر دوں گی اور اب میں اسے اس میں یہ پانی ڈال دوں گی کیونکہ ہمارا بیٹ ہے اس کو گلنے کے لیے پانی چاہیے ٹائم بھی چاہیے تو اس میں میں یہ شامل کر دوں گی دو کپ میں نے پانی لیا ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو میں اس میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک کہ ہمارا گوشت گل نہیں جاتا اگر آپ یہ ریسیپی چکن میں بنائیں تو اس کے لیے آپ صرف مسالہ چڑھائیے اور چکن کو بعد میں ڈالیے گا مسالے کو جس طرح سے میں گھوٹوں گی ان سب چیزوں کو پکاؤں گی اس کے بعد آپ چکن کو ایٹ کیجئے گا باقی یہ سارا پروسس وہ ہی ہوگا چکن میں بھی تو اس کے میں اُبال آنے کا انتظار کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں ان اجزہ میں اُبال آ چکا ہے اور میں اس میں شامل کروں گی یہ ایک ٹیبل سپون نمک اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ چار عدد میں نے درمیانی سائز کے ٹماٹر لے کر اس میں ڈال دیئے ہیں اور ان سب میں اچھا اُبال آ چکا ہے اور اب میں دھیمی آج کر کے ان کو گھل جانے تک پکاؤں گی اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا ناظرین کہ میں نے اس میں لال میچ حلدی کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کیا ہے صرف اس میں ہری مرچے ہی ڈالی ہیں اور جو گرم مسالہ وغیرہ اس میں جائے گا وہ بعد میں جائے گا تو آپ میرے ساتھ رہیے گا اور اس پلاو کی پوری ریسپی دیکھئے گا بس اس میں اُبال آ چکا ہے اور اب میں اسے ڈھک کر گوش گل جانے کا انتظار کروں گی اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین گوشت ہمارا بلکل گل چکا ہے اور اب میں اس کو اس طرح سے ہلاتے ہوئے اس میں یہ لہسن اور پیاس جو کہ بلکل گلہ ہوا ہے اس کو میں میش کر لوں گی ٹاماٹر وغیرہ ہر چیز اس میں گل چکے ہیں اور گوشت بھی ہمارا پک چکا ہے بس میں سے اچھی طرح سے یہ ساری چیزیں اس میں توڑ کر آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین دو سے تیر میٹ میں یہ ساری چیزیں اس میں میش ہو گئی ہیں مسالہ سالہ مکس ہو گیا ہے اور اب میں جو دوسرا کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ پتیلی میری چھوٹی ہے اور چامل میرے ایک کلو ہے گوشت بھی میرا ایک کلو ہے تو اب میں بڑی پتیلی کا استعمال کروں گی اور اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے بڑی پتیلی کو لے لیا ہے اور اس میں میں نے ایک کپ سے تھوڑا کم آئل لیا ہے اور اس گرم کرتے ہوئے آئل میں میں یہ دو عدد درمیانی پیاز ہیں جن کو میں بالک سرائز کر کے اور میں نے اس میں لے لیا ہے اب ان پیاز کو مجھے ہلکا گولڈن کرنا ہے یہ براؤن ہوتی ہوئی پیاز میں ہم سب سے پہلے یہ پانچ سے چھے ادر سابط لال موس کو ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں اس میں یہ تین ادر بادیان کے پھول ہیں جو کہ میں اسی میں ایٹ کر دوں گی آپ اجزہ کو نوٹ کرتے جائیں اب اس میں میں یہ دارچینی ہے جو کہ میں نے چار سے پانچ ٹکڑے دیئے ہیں بڑے ان کو ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں یہ دس سے بارہ لونگ ہیں جو کہ میں اسی میں شامل کروں گی اور یہ میں نے کالی مرچ لی ہے اور بڑی رائچی لی ہے بڑی رائچی تین ادر ہیں اور کالی مرچ تقریباً 20 سے 25 دانے ہیں اور آنچ کو اس ٹائم پہ ہلکا ہی رکھیں تاکہ یہ پیاس جلے نہ اور اب میں یہ ایک ٹی سپون سفیز زیرا ہے جو کہ میں اسی میں رال دوں گی اور اس کے بعد میں لوں گی یہ سیاہ زیرا کالا زیرا جو کہ یہ بھی میں نے ایک ٹی سپون ہی لیا ہے یہ بھی اسی میں شامل کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں یہ کٹا ہوا سونف اس کو میں نے پوڈر نہیں بنایا ہے صرف پوڈر ہی لیا ہے دردرہ ہی کٹا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی سونف لیتھی میں نے ایک ٹی سپون اور یہ ایک ٹی سپون میں نے یہ کوٹ کر سابود دھنگے کا لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی ان سب چیزوں کی خوشبو اس میں بہت ہی اچھی آئے گی اور اب میں آخر میں ڈال دوں گی یہ 20 سے 25 کڑی پتے کے ہیں یہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور ان سب چیزوں کو کچھ دیر کے لیے بھون لوں گی یہ مسالہ جل نہ جائے اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی مسالہ جل نہ جائے اس لیے میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا تھا اور اب میں یہ آلو اس میں ڈال دوں گی آپ چاہیں تو آلو نہ ڈالیں آپ کے اپنی مرضی ہے آلو ڈالیں یا نہ ڈالیں میں نے تقریباً آلو ڈالنے کے بعد اب میں اس میں یہ جو میں نے سالن تیار کیا ہے یہ سالن میں اس میں سارا ڈال دوں گی اس میں یہ میں نے سارا تیار کیا ہوا گوشٹ اس میں ڈال دیا ہے اور اس کی آنک بڑھاتے ہوئے میں تھوڑا سا اس کو پکا لوں گی بھون لوں گی یہ دیکھیں ناظرین یہ کچھ دیر میں نے بھون لیا ہے اور اب سات میں ہی میں اس میں پانی گال دوں گی چامل کے مطابق ہی اب اس میں میں پانی کا استعمال کروں گی اور اسے میں اُبالانے دوں گی پانی میں یہ بیف دے گی پلاو ہے اور آپ چاہیں تو اسے چکر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ آلو نہ ڈالنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آلو نہ ڈالیں یہ دیکھیں ناظرین ہماری یخنی میں اُبال آر چکا ہے اب میں اس میں ٹیس کے مطابق نمک ڈالوں گی جو کہ میں نے ڈیڑ ٹیبل سپون لیا ہے آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زہرہ لے سکتے ہیں نمک کو اور اس وقت چیک بھی کر سکتے ہیں آپ نمک اب میں اس میں یہ ایک کلو چاہل ہے جو کہ میں نے 20 میٹ کے لیے پانی میں بھی دو دیئے اور اور اب میں یہ اس میں ڈال دوں گی چاہل کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو آہستہ سے ڈال دوں گی اسی یہاں میں وہ ان کو پکاؤں گی سکتے ہیں گلتے ہیں میں اس میں یہ پیس پتے کے دو دیئے ہیں یہ بھی میں سکتے ہیں دیں گی اور اب میں پکھنے دوں گی اب میں اس میں شامل کر دوں گی یہ آدھا کی سپون ڈسا ہوا گرم آس رہے یہ شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہ چند پتے کوڑینے کے ہیں کے بھی میں اسے میں گال دوں گی یہ تلو کے لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں یہ آتھے در خریمی چھوٹی والی ہیں جن کو میں نے ثابت ہی رکھا ہے اس میں ڈالا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ناردین کہ میں جو ثابت گرم مسالہ ڈالا ہے وہ میں پکتے ہوئے گوش میں نہیں ڈالا تھا برجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مسالے کو ثابت مسالہ تارا کر دیتا اور ہمیں یہ کھلے کھلے سے نظر نہیں آتے تو اس لیے میں نے گرم مسالہ با میں استعمال کیا یہ دیکھنا آگی اس میں پانی پوٹ کھا ہے اب میں اسے نیچے میں دوہ رکھ اس کو دم پہ رکھ گی اور تقریبا پندہ سے دیس میں کے لیے اس پہ جم آنے بھی اس کے بار میں انشاءاللہ آپ کو ڈیشہ ہوت کر کے دکھاؤں گی یہ دیگی پلاو بہت تیار ہوتا ہے بہت مزیگا بنتا ہے آپ دھر میں ضرور پنائی کیجئے گا آپ کو ریسیپی بہت پسند آگی یہ دیکھیں ناظرین ہمارا دیگی بیف پلاو بلکل تیار ہے ماشاءاللہ جب یہ پک رہا تھا بہت ہی اچھی سیس میں سے خوشبو آ رہی تھی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ